ہائی یوٹیوب فیملی میں نسیم چودر یونک بیوٹی پارلر سے اور آج ہمارا نیو بلوک دیکھئے اب ہی ہماری گوڈ مورننگ اور پھر ہم نے بنایا ناستہ یہ دیکھئے ہم ناستہ بنا رہے ہیں اور ناستہ بنانے کے بعد ہم نے کیا ناستہ آج ہم نے بنایا آلو کے پرانٹھے اور ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھئے ہم سبجی گرم کر رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ہم اپنی ڈائننگ ٹیل پر ناستہ کر رہے ہیں آج ہم نے بنایا آلو کے پرانٹھے اور آلو کے پرانٹھے کے ساتھ بنایا یہ ٹماٹر کی چٹنی اور چائے کے ساتھ ناستہ کرنے کے بعد ہم نکلے ہیں اپنے پارلر کے لیے اور یہ دیکھئے اب ہم پارلر کے لیے نکلے ہیں یہ ہے ہمارا جینہ اور اب ہم نیچے اپنے گلنٹ فلور پر چل رہے ہیں ابھی ہم آپ کو نیچے کا ہول دکھائیں گے اپنے یہ ہمارا نیو گھر ہے یہ دیکھئے یہ ہمارا نیچے کا فلور ہے اور یہ ہمارا جھومر ہے اور یہاں سے اب نکلیں گے ہم پارلر کے لیے یہ دیکھئے اب ہم پارلر پر جا رہے ہیں یہ اور یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے آج کہہ رہا تھا کہ ممی آج میں آپ کو چھوڑ کے آؤں گا تو اس کوٹی پہ ہم پارلر پر جا رہے ہیں پارلر ہمارے گھر سے تھوڑا سا دور پڑتا ہے اور یہ پہنچ گئے ہم اپنے پارلر پر اور یہ ہے ہمارا پارلر دیکھئے ہمارا پارلر اور آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیے ہمارا پارلر آپ کو کیسا لگا اب بھی ہم پارلر پر پہنچے ہیں اب ہم اپنے پارلر پر کام کریں گے یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے اسٹوڈینٹ جو اپنی ویکسنگ دھاگا چلا رہے ہیں تھریڑ چلا رہے ہیں پریکٹس کر رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھئے پھر ہمارے کلائنٹ اسٹارٹ ہو گیا آنے پھر ہمارا پارلر میں کام اسٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ کریے ہم نے فیس ویکسنگ دیکھیں کتنے ہیر ہو رہے ہیں یہ کریے ہم نے فیس ویکسنگ ہمارے کلائنٹ نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں اپنا چہرہ نہیں ویڈیو میں دکھانا ہے تو ہم نے ان کا چہرہ لوگ کر دیا ہے اور یہ ہے ہماری وائٹ چوکلیٹ ویکس دیکھیں کتنے آرام سے ہم نے یہ چوکلیٹ ویکس کری ہے یہ سوری وائٹ چوکلیٹ ویکس ہے پر یہ بین ویکس ہے جسے ہم براجلین ویکس بین ویکس بولتے ہیں اور یہ ہیر ریموو کرے گی اور بہت اچھے سے ریموو کرے گی نہ ہی کوئی ریڈنیس ہوگی اور نہ ہی کوئی دانے ہوں گے یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہیر ریموو کر دے گی اور پھر اس کے بعد ہمارے کلائنٹ آگے تھے تھریڈنگ کے لیے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے اسٹاپ ہے یہ ہمارے اسٹاپ تھریڈنگ کر رہا ہے اور ایسی کنٹنیو کام چلتا رہا پارلر میں اور ہم بلوک بناتے رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے اسٹوڈینٹ جو ہمارے یہاں اسٹاپ ہے بچے وہ کام کر رہے ہیں اور آج ہمارا پورا دن ایسی نکل گیا ہے کیونکہ ہم پارلر پہ ابھی جانی رہے تھے کیونکہ ہمارے گھر پہ کچھ کام تھا اس لیے ہم آج پارلر پہ گئے تھے ایک ہفتے کے بعد اور یہ دیکھیں یہ ہمارا اسٹاپ کام کر رہا ہے اور کلائنٹ اسٹاپ بے اسٹاپ آتے رہے تو اس لیے کام بھی چلتا رہا اور دیکھیں ہمارے بلوک اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے یونیک بیوٹی پارلر اور ہمارے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے سیر کریے کمنٹ کریے اور ہمارا بلوک اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو کمنٹ میں ہمیں بتائیے ہمارا یوٹیوب چینل ہے یونیک بیوٹی پارلر اور دیکھیں پھر ہمارے پاس کسٹومر آئے تھے ہیر کے لیے ان کا ہیر بہت زیادہ ڈیمیج ہو رکھا تھا یہ دیکھیں کتنا ہیر فول ہو رکھا ہے بہت ہیر فول ہو رکھا تھا ان کے اور ہم نے پھر کرا ان کے ہیر اسپا اور ہیر اسپا کے بعد ہم آپ کو ان کا ریجلٹ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے وز کرنے کے بعد ڈرائر لگایا اس کے بعد ہم نے ہمارے کلائنٹ کی ڈیماند تھی کہ مجھے ہیر اسپا کے ساتھ پریسنگ چاہیے تو ہم نے ہلکی ہلکی پریسنگ بھی بالوں پر کریے اور اس کے بعد ہلکی ہلکی کٹنگ بھی کریے اور اس کے بعد ہم آپ کو ریجلٹ دکھاتے ہیں اپنے بالوں کا دیکھیں ہمارے کلائنٹ کے کتنے بال ٹوٹ رہے ہیں بہت زیادہ ڈیمیج بال ہو رہے ہیں آدھے آدھے بال ہیر فول سے بہت زیادہ بال ٹوٹ چکے ہیں نیچے نیچے کے پتلے بال ہو رہے ہیں اسی لئے گائز اپنے بالوں کا دھیان رکھئے اوئل بڑھیا سے کریے مساج کریے اوئل کی چاہے سرسو کا ہی اوئل ہو پر مساج خوب اچھے سے کریے بالوں میں اوئل مت آج کل کیا ہے فیسن میں چل رہا ہے کہ ہم اوئل نہیں لگائیں گے ہم سیرم لگائیں گے سیرم مت لگایا کریے گئے سیرم لگائیے کبھی کبھی لگائیے پر اوئل کی مساج ہفتے میں ایک بار ضرور کریے چاہے آپ رات میں کر کے سو جائیے صبح میں ووز کر لیے چاہے ووز کرنے سے ایک گھنٹے پہلے اوئل کی مساج کرو اور اس کے بعد ووز کر دو سرسو کا تیل بھی آپ ہلکا گرم کر کے لگا سکتے اور مساج کر سکتے اپنے بالوں میں یہ دیکھیں ان کا یہی ریجن ہے کہ یہ اوئل نہیں لگاتے ہیں اسی وجہ سے اپنے بلوک میں یہ ویڈیو ڈالی تھی کہ دیکھیں بینہ اوئل کے ہیر فول کتنا ہوتا ہے اور کیا حالت ہو رہی ہے ہیر فول سے ان کی بالوں کی یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا ریجلٹ ہیر اسپا کے بعد اور اب ہمارا دیکھیں ہمارے کلائنٹ سٹپ بے سٹپ آ رہے تھے تو ہم اس لئے پورا بلوک بنا رہے تھے اور پھر ہمارے کلائنٹ آئے ہیڈرا فیشل کے لیے اور ہم نے کرا ان کے ہیڈرا فیشل اسٹارٹ اور آج ہم نے ہیڈرا فیشل میں لیا ہے اوہ 3 پلس کا فیشل کیونکہ ہمارے جو کلائنٹ تھے ان کے بہت زیادے پیگمٹیشن تھی چہرے پہ اتنی پیگمٹیشن تھی بہت زیادے اور پیمپل تھے جھائیں تھی اتنا خراب چہرہ ہو رہا تھا تو اس لئے ہم نے ہیڈرا فیشل دیا ہے اور یہ دیکھیں ہیڈرا فیشل کا فرسٹ ریجلٹ اور یہ ہے کول ہمارا جو ٹول ہے یہ تھنڈا ٹول ہے یہ دیکھیں یہ ہے ریجلٹ گائز بائی بائی